السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ رمضان کا مقدس اور بابرکت مہینہ چل گئے اللہ پاک رمضان کے آخری عشرے کی ہمیں قدر کرنے کی توفیق اتا فرماوے آخری دس دن جہنم سے خلاصی آزادی کے دن ہیں اللہ پاک ہم سب کو اور ہماری نسلوں کو جہنم سے آزاد فرما کر جنت فردوس ہم میں سے ہر ایک کو اللہ پاک نصیب فرماوے رمضان کے مہینے میں روزے اور زکاة کے متعلق ما شاء اللہ مسائل کا بیان چلتا ہے لیکن آج خاص طور پر کل جو بات کہیں تھی کہ شہر کے مشہور اور معروف عالم دین عزت مولانا یاکوب پنجابی صاحب مرہوم کا کل انتقال ہوا اور کل بھی ایک تو بات بیان کی تھی اور یہ بات کہی تھی کہ کل کے دن انشاءاللہ تفصیل سے ان کے متعلق کچھ باتیں بیان کریں گے شہر میں بعض علماء وہ ہیں کہ جن کی بری قربانیاں ہیں اور جنہوں نے اپنی سماج کے لئے بہت کچھ برداشت بھی کیا اور ان کو آگے برانے کے لئے جس لائم سے بھی ہو سکتا ہے ان کی خدمتیں کی ہیں جب آدمی مخلص بن کر اللہ کے لئے قوم کی مسلمانوں کی اور انسانیت کی خدمت کرتے ہیں تو اللہ پاک موت بھی ایسی عالی مبارک اچھی موت اللہ پاک نصیف فرماتے ہیں ماشاءاللہ کل جو اندکال ہوا ہے مانا یاکو صاحب کا مرہوم تو بڑی اچھی بات ہے ان کی سامنے آئی تحجد کے وقت میں تحجد کی نماز پننے کے بعد اپنی اہلیہ سے کہہ رہے ہیں کہ اب سہری کا وقت ہے کچھ کھانے کو دے دو کا چاول ہے دے دو یہ بات کر رہے ہیں بلکل تندرستی کے حالت میں اور یہ بات کہنے کے بعد فوراں سر نیچے کی طرف جھکا دیا تو ان کی اہلیہ نے فوراں ان کو اپنی گود میں لے لیا اور ایک دو ملٹ میں ہی وہیں پر بلکل آسانی سے روح کبزکو ہو گئی رمضان کے مہینے کی موت تحجد کی نماز کے بعد موت سہری سے پہلے موت اور بیوی کے گود میں موت اور سب سے بڑی بات پیر کے لین موت یہ اتنی اچھی موت ہیں کہ یہ جو حالات ہیں رمضان میں موت کانا بڑی خوش قسمتی ہیں ہماری شہر میں علماء کرام کر اللہ کو پیار ہو گئے رمضان کے مہینے میں آخری موت علماء میں سے تقریباً معانا عبد الرحمن گنیا صاحب کی انیس سو تیراسی میں ہوئی اس کے بعد تقریباً تقریباً سیتیس سال میں میرا انداز یہ ہے کہ کسی عالم کا رمضان میں انتقال نہیں ہوا اب ان کا انتقال ہوا رمضان کی مہینے میں اور تحجد کی نماز کی اللہ نے توفیق دی کھرے کھرے آسانی سے تحجد کی نماز پڑھ لی اس کے بعد سہری کا کھانا مانتے ہوئے روح کبز ہو رہی ہے اور بیوی کی گود میں آپ علیہ السلام کی موت سے کتنی مشابہ موت ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دو باتوں میں مشابہت ہو گئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال اپنی محبوب بیوی رائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی گود میں ہوئی اور دوسری بات آپ علیہ السلام کی افاعت پیر کے دن ہوئی سوموار کے دن یہ دونوں باتیں ماشاءاللہ مرہوم کو نصیب ہوئی کہ بیوی کی گود میں آخری جو ہیں سانس لیں اور پیر کا دن ان کو نصیب ہوا یہ بڑی اچھی علامتیں ہیں اللہ مرہوم کی بال بال مخفض فرماوے قبر کو نور سے مدور فرماوے ان کی قبر کو اللہ پاک جنت کا باگیجہ بناوے جن علماء نے صدیوں سے تقریباً ہماری بیادری اس شہر کے اندر چار سو سال سے زائد سے رہ رہی ہے پانسو سال کے قریب ہوگئے ہم پانسو سال سے ہماری بیادری گھانچی بیادری اس شہر میں آباد ہے پانسو سال سے ان پانسو سالوں میں جن علماء کا نام امفخر سے لے سکتے ہیں کہ جنہوں نے اپنی سماج کے لئے بڑی قربانیاں دی ہیں ان میں ایک ابھی تازہ معنی آقوش صاحب ہے کہ انہوں نے ماشاءاللہ ہمارے گریبوں کے لئے بہت کام کیا ہے یوں کہیے کہ ہم گریبوں کا مسیحہ کہہ سکتے ہیں کہ بڑی اچھی ان کی جو قربانیاں رہی ہیں ہماری بیادری کے لئے ہیں جب جب بھی کوئی گریب آیا اور خاص طور پر ان کے پاس مکانات کے لئے کوئی بھی آدمی پہنچتا تھا کہ مکان بندہ آئے مدد کی ضرورت ہیں کسی کو اینٹیں دلا دی کسی کو ریت دلوا دی کسی کو سمیر کی ٹھیلیا چٹھی لکھ کر دی دی دے کہ لو چٹھی فلا دکان میں چلے جاؤ وہاں سے مل جائے گا کسی کو سریعے دی 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 اور ان میں بھی خاص طور پر علماء کرام کی بڑی زبردست انہوں نے خدمتیں کی ہیں علماء کرام جتنے بچارے تندست ہیں گریب ہیں ان کے وقان بنانے میں ماشاءاللہ بہت مدد کی ہیں بہت مدد کی ہیں میرے سامنے ہیں میں نے بہت دیکھا ہے میں ان کے پاس بہت کم رہا ہوں لیکن دور سے ان کے سارے حالات مجھے معلوم ہوتے تھے اور ہاتھ کے اتنے کھلے آدمی تھے کہ چلتے فیرتے ہر ایک کو جو بھی ہاتھ میں جیب سے نکلتا وہ حدیہ کر دیتے علماء کرام کو بھی اور میں بھی برسوں سے راستے میں کئی مل گئے تو جو جیب سے نکل گئے فورا جو حدیہ مجھے بھی کیا اور کئی دفعہ پیش کر سامنے سکھی کوئی ضرورت ہو تو بولو میں ہمیشہ منع کرتا تو حدیہ تو مجھے بھی اور بہت سے علماء کو وہ حدیہ دیا کرتے تھے ہاتھ کے بہت پھلے دل کے بڑے سخی آدمی تھے میرا انداز یہ ہے کہ اگر وہ پیسوں کو جمع کرتے ہیں لوگوں پر خرش نہ کرتے ہیں تاج ان کے پاس کرور روپے ہوتے ہیں اتنی زیادہ اللہ نے دنیا ان کے لئے کھول دی تھی لیکن جتنی اللہ نے ان کو دنیا ان کے لئے کھولی تھی دی تھی اتنا ہی دل ان کا بڑا کیا تھا بہت زبردست لوگوں کی خدمتیں کی ہیں شروع زمانے میں جب ہمارے علاقوں میں جھوپڑیا تھی تو جھوپڑیا کچھی تھی تو بعضی لوگوں کی جھوپڑیا پکی بنوا دی اوپر پترے ڈلوا دیئے اور اُس زمانے میں جہاں ہمارے گریب علاقوں میں شہر کے جہاں گھروں کے اندر استنجا خانے نہیں ہوتے تھے تو کئی گھروں کے اندر استنجا خانے انہوں نے خود بنوائے گریبوں کے لئے زبردست کام دوسرا کام ہمارے شہر کی تقریباً سائٹ مججد ایسی ہے کہ جہاں ان کی کش نہ کش جو ہیں وہاں مدد ضرور لگی ہے کش مججد وہ ہیں جو پوری کی پوری انہوں نے بنائی ماشاءاللہ عبد الرحیم مججد یہ پوری ان کے ہاتھ کی بنیوی مججد ہے ان کی انشاءاللہ یہ مججد یادگاہ رہے گی ایسے ابھی آخری مججد رمضان سے پہلے جس کا افتتہ ہوا بنیاد ہوئی اٹھگارڈن ہوا زمزم مججد زمزم مججد کا جو اٹھگارڈن ہوا سملا پر بھمیہ وہ بھی یہ ہے ماشاءاللہ مانا عقب صاحب کی برکت ہے اور وہ مججد بنانے میں اتنی انہوں نے توجہ دی کہ اخیر میں اتنا فاس کام کروایا ہے قدرتی طور پر جب آدمی اللہ سے نزدیک ہوتا ہے اور وفات ہونے کو قریب ہوتی ہیں تو بعض لوگوں کو اللہ توفیق دیتے ہیں کہ وہ بہت جلدی جلدی اپنے کام نپٹاتے ہیں تو یہ مججد انہوں نے بہت کم دنوں کے اندر بنوا دی ہیں بہت کم دنوں میں مہینوں میں نہیں بہت کم دنوں کے اندر یہ مججد بنوائی اور بارہ پندرہ جوہیں مستری لاکر صبح سے شان تک خود وہاں کھرے رہ کر پوری مججد یوں کہتے تھے کہ اب تو الحمد اللہ ہمارا گھر جنت کے اندر بن چکا ہے اب بس اپنے گھر میں ہی جانا ہے اور چونکہ مرحوم ان کا مزاج مزاق کا زیادہ تھا تو سننے والے اس کو مزاق سمجھ رہے تھے پتا نہیں تھا کہ یہ عزت کی آخری باتیں ہیں سچ اب وہیں کا سفر کرنا ہے لیکن سننے والے اس کو مزاق سمجھ رہے تھے بڑے ہس مزاج آدمی تھے ہمیشہ ہستے فرتے اور لوگوں کے ساتھ سلوک بھی معاملہ بھی اچھا تھا ہمارا ایک ساتھ حجم سفر دوہزار تین میں ہوا ہے جب ہم اپنے گھر سے گئے تھے وہ اپنے گھر سے لیکن وہاں جانے کے بعد بار بار ملاکاتے ہوئی حج کے زمانے میں اور آمنے سامنے خیمے کے اندر ٹھہرے تھے وہ ان کے گھر سے بہنے وغیرہ ساتھ میں سب تھے تو دوہزار تین کا اینڈ اور چار کا اس وقت ہم حج میں ساتھ دی ہیں تو ان کی وہاں سے برسوں سے بہت اچھی بنتی تھی مہاری یاکب صاحب ہمیشہ مجھے کہتے تھے کہ تمہارے اببہ اس امامت کی برکت سے آج تک میرے ساتھ اتنا اچھا معاملہ ہے کہ کہ کھو بھی مل جاتے ہیں مجھے خرا کرتے ہیں اور کہ یا کھرے رہو چاہ بلاتے ہیں تو برسوں سے ان کی آپس میں بہت اچھی بنتی تھی اور حج کی برکت سے ہماری بھی دوسری تفسی ہو گئی تو جہاں بھی ماشاء اللہ ایک دفعہ میں ایک چشمے کی دکان پر چشمہ بنانے کے لئے گئے تھا ہمارے دوسر مہاری میٹھا صاحب ان کی دکان ہے تو ان کی جہاں اسی وقت فون پہ بات ترچل لئی تھی وہاں یاکوب پنجابی صاحب سے تو میں نے ان سے کہا کہ آپ کن سے بات کر رہے ہیں کہ وہاں یاکوب پنجابی صاحب سے کہاں سفر میں تو کہاں میں ان کو بولو کہ مستی سب آئے ہیں تو میرا نام دیتے انہوں نے خالی سلام گلے میں ان سے کہہ رہا ہے کہ مفتی صاحب یاکھ رہے ہیں تو سلام گلے بات کہی لیکن انہوں نے کہاں بھئے چشمہ لینے کے لئے تو انہوں نے فون آئے جتنے ہی پیسے ہو میرے خاتے میں لکھنا ان سے پیسہ مت لینا اس کے بعد پھر مجھے کہاں کہ دیکھو بڑے اچھے آدمی تھے دوستی آخری تک نبھائی جہاں بھی مل جاتے فوراں کھرے ہو جاتے دو پانچ باتیں ادھر کی وہاں کی یہاں کی جو کام بیچار کرتے جتے کچھ باتیں بیان کرتے کہ ابھی فلا علاقہ میں کام کر رہا ہوں فلا علاقہ میں کام کر رہا ہوں ماشاءاللہ شہر میں جیسے میں بتلایا کہ تقریباً ساٹھ مججدوں میں ان کا کش نکش مدد ضرور لگی ہیں اور یہ جو بری مججد ابھی خاص طور پر عبداللحیم مججد ہیں اور یہ زمزم آخری مججد ان کی یادگار انشاءاللہ رہے گی اور اس کے علاوہ پورے ہندوستان میں گئے ہیں اور ہندوستان کے کونے کونے میں تو اس علاقے کے ایک ایک دیہات میں جہاں جا کے بہت سے مکتب مدد سے بنائے ہیں وہاں علماء کی تنخائی دیتے تھے پنجاب کے اندر امبالہ ہیں سرہنج ہیں جہاں نبیوں کی قبریں مشہور قصہ ہیں اور بڑے بڑے اللہ والے وہاں دفن ہیں ان علاقوں بڑے بڑے مدد آئے ہیں اتنی کم عمر میں جو کام کیا ہے اگر ہم ان سارے علاقوں میں گھوم پھر کر لکھنا شروع کریں اور اخیم انداز کریں تو ہم انداز نہیں کر سکتے کہ اتنی چھوٹے عمر میں میں نے ان کے عمر پوچھ ہی تک چوہون سال بدلائی چوپن سال اب چوپن سال کے عمر میں افریقہ میں وہ رہی بھی ہے تو وہاں کی لوگوں کو ان پر بہت اعتماد بھروسہ تھا اس بھروسے کی بنیاد پر وہاں کی لوگ ان کی مدد کرتے تھے اور ان کے حوالے جہیں پیسے کرتے تھے اور یہ آ کر فوراں یہاں مدرسہ یہاں مکتب وہاں علماء کی تنہا یہاں چار یا پانچ حج کی اہب دس دفعہ عمرہ کی آہیں اور تراوی تو ان کی اتنی مشہور تھی کہ جس زمانے کے اندر یہ رحمانی مجد تراوی پڑھتے تھے پورا شہر بہت پہنچتا تھا قرآن شریف بہت پکتا تھا بلکل پانی کی غوانی کی طرح پڑھتے تھے اٹکنے کا نام نہیں تھا بہت اسپیڈ سے پڑھتے تھے اس لئے ایک نام اور بھی فنناس مشروع گئے تھا لوگ فنناس کہتے تھے مولوی فنناس قرآن اتنا فقت تھا اور پانی کی روانی کی طرح پڑھتے تھے بہت اچھا پڑھنے کا انداز بھی ماشاء اللہ بہت اچھا تھا آخر تک عبدالرحیم مجد کے اندر جمعہ کی نماز جب یہاں ہوتے تھے تو میں عبدالرحیم میں نماز پڑھتا ہوں جمعہ کا تو کئی دفعہ ان کے پیچھے نماز پڑھیں تو بہت مزا آتا تھا پننے کا انداز ان کا لہجہ بلکل سب سے الگ تھا اپنا خطبے کے اندر دس میٹ دعائیں کرتے تھے خطبے کے اندر اب جو علماء ہیں ان کو تو پتہ چلتا تھا کیا دعا مانگ رہے ہیں میں نے ہمیشہ ایک بات ان کے خطبے کے اندر دعا کے اندر نوٹ کی ہمیشہ ایک ایسے عالم تھے اور کوئی عالم اس مقام کو نہیں نہیں سکتا ہمارے شہر کا میں بھی اور کوئی عالم کہ ہم بھی خطبہ پڑھتے نماز پڑھاتے ہیں لیکن جو بات میں خاص طور پر کہنے کو جا رہا ہوں وہ بہت بڑی بات ہے کہ جب بھی میں نے ان کا خطبہ سنا تو خطبے کے دوسرے خطبے میں دس ملٹ تک دعائے بہت بری بات کہ ہر خطبے کے اندر ہمارے جو مظلوم بھائے قید کے اندر ہیں ان کے حق میں دعا کی ہیں اب وہ دعا عربی کے اندر ہوتے خطبے کے اندر اور میں نہیں مانسکتے عربی کے اندر مانگیں اس نے علماء کو پتا چلتا تھا کہ یہ حضرت ماشاء اللہ ہر جب بھی خطبہ دیتے ہیں تو ہمارے شہر گودرا کی دعا کرتے ہیں اور ہمارے مظلوم بھائیوں کی ہمیشہ دعا کی ہے دل کی درد کی اور فکر کی بات ہے کہ ان کو ایک درد تھا ہمارے مظلوم بھائیوں کے بارے میں جو قیاد بند کے اندر برسوں سے بچارے دو ہزار دو سے ہمارے بھائی بچارے آج وہ بات کرتے ہیں ہمارا دل دھکتا ہے بچارے مظلوم ہیں ہم سب جانتے ہیں اور دنکے کی چوٹ کہتے ہیں کہ ترین کا حادثہ وہ ساجش ساجش تھی پوری پلاننگ تھی ہمارے شہر ہمارے بیعادی کا ایک آدمی بھی اس میں نہیں ہے جتنے لوگ جیل میں سب مظلوم ہیں سب مظلوم ہیں مظلوم ان حالت میں بچارے بیس سال سے جلوں میں ہیں سب مظلوم ہیں کوئی ظالم نہیں ہیں سب کے سب مظلوم پکڑے گئے ہیں اکثر بچارے ان میں سے وہ لگ تھے کہ جس وقت پیان جل نہیں تھی اس وقت بچارے سوئے ہوئے تھے انہیں پتا بھی نہیں تھا گھروں سے زبردستی نکال کہ ہم سب کو پتا ہیں ہم مظلوم ہیں ہم اللہ سے دعا کر ہیں ہمارے جو بھائی چھوٹ برسوں بچارے جیل میں رہے وہ بھی اللہ سے دعا کر ہے کہ جو بھائی بھی ہمارے اندر ہیں ان کے حق میں اللہ سے دعا کر ہے سب مجموع ہے کوئی ظالم نہیں ہم نے آزادی کے لئے دیش کے لئے بڑی قربانیاں دی ہیں اور آزادی کے بعد بھی اس دیش کے لئے ہماری برادری کی بڑی قربانیاں رہی ہیں بڑے بڑے حالات آئے ہیں ہم نے برداش کیا ہیں اندوستان کے اندر صرف ہماری برادری ہیں جن کو دو سال ترفیر کے اندر رکھا گیا ہے لیکن دو سال بھی ہماری قوم نے برداش کیا ہے لیکن کبھی حکومت کے خلاف ماشاءاللہ پہلے دن سے دیش کے ساتھ وفادار بن کے رہی ہیں ظلم سہکر بھی دیش کے ساتھ وفاداری ہم نے کی ہے اور یہ دین اسلام ہمیں تعلیم دیتا ہے کہ مسلمان جس دیش میں جس وطن میں جنم لیتا ہے اس وطن کے ساتھ وہ وفاداری کرتا ہے بے وفانی ہوتا جس دیش میں ہماری پیدائش ہوئی جس دیش کے ہم ہوائیں لیتے ہیں سانس لیتے ہیں جس دیش کا ہم کھانا کھاتے ہیں جس دیش کے اندر ہمارا جینا اور مرنا ہے اس دیش کے ساتھ ہم بے وفائی نہیں کر سکتے ہم تو وفادار اس دیش کے پہلے دن بھی تھے آج بھی ہیں اور انشاءاللہ موت تک رہیں گے تو وارحال ہمارے مظلوم بھائی جو جیل کے اندر برسوں سے ہیں دعا اللہ سے ہمیں سب کرنی چاہیے رمضان کے آخری اشراہ ہیں مقبولیت کی گھریہ ہوتی ہیں ان سب کی حق میں روزانہ دعا کریں کہ خدمت ہے کہ انہوں نے ہمیشہ جب بھی خطبہ دیا تو خطبے کے اندر ہمیشہ گودرا شہر کی دعا کی ہیں اور ہمارے مظلوم بھائیوں کی ہمیشہ دعا کی ہیں کوئی بھی خطبہ میں نے نہیں سنا کہ جس میں انہوں نے دعا نہ کی ہو آج تک ایسا نہیں ہوا میں جب بھی ان کا خطبہ سنتا تو میں ہمیشہ اس وقت تعجب کرتا کہ یہ آدمی کبھی بھی خطبے کے اندر ہماری برادری کو نہیں بھولتے ہیں ہمیشہ ہماری برادری کی دعا کرتے ہمیشہ دعا یہ بہت بری بات ہے شاید اس بات کی علماء نے بھی نوٹس نہیں کی ہوگی کہ قوم کے ہمدردی تھی اس لئے ہمیشہ جمعہ کے خطبے میں دعائیں کی ہیں اور خطبے کے موقع پر کی دعائیں اللہ کے بہا قبول ہوتی ہیں وہ جانتے تھے عالم تھے کہ اس وقت تک دعائیں کبول ہوتی ہیں تو اس وقت دس دس میں دعائیں کرتے تھے اس میں ہمارے شہر کی اور خاص طور ہمارے مظلوم بھائیوں کی وہ باعزت رہا ہونے کی ہمیشہ دعا کرتے تھے ترعاوی کے اندر برس انہوں نے رحمانیہ مجد ہے اس کے بعد ابراہی مجد ہے اور عبدالرحی مجد میں ابھی آخری کئی سالوں سے وہاں ترعاوی پڑھتے تھے اور ایک بہت بڑی بات آپ بتا دوں کہ مرانا یاکب صاحب گرشتہ لوگ ڈاؤن میں اور ایسے بھی روزانہ گرشتہ لوگ ڈاؤن کے اندر کوشش ان کی ہوتی تھی کہ دن میں ایک قرآن شریف ختم ہو جا ہیں پندرہ بیس پارے تو آسانی سے پڑھ لیتے روزانہ اور چلتے پھلتے قرآن شریف پڑھنے کا معمول اچھا تھا اور ایک بہت بڑی اور بات روزانہ ایک ہزار مرتبہ دروش شریف پڑھتے تھے ایک ہزار مرتبہ دروش شریف ہم سوچے تو صحیح ہمارے لئے صبح شام ہم اللہ والے کہتے ہیں کہ ایک ایک تصمیر دروش شریف کی پڑھ لو ہمارے لئے وہ مشکل بن رہے کہ صبح شام ایک ایک تصمیر نہیں بھر سکتے ایک تصمیر سود آنے کی صبح شام دو سو دفع پڑھ 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 اور یہ ہمیشہ روز آنا ایک ہزار دفع دروش شریف پڑھ سفر کے اندر بھی گھر میں بھی سفر سے گھر میں آتے باقی رہتا تو بیٹھے بیٹھے دروش شریف پڑھ کرتے ہیں یہ ان کا معمول تھا ایک ہزار دفع دروش شریف پڑھ اور تحجد کا احتمام رات میں جلدی اٹھ جانا کہ ماشاء اللہ بری اچھی ان کی عادتیں تھیں قوم پر ان کے احسانات ہیں اس نے میرے دل میں آیا کہ ایسے آدمی کی بات کچھ نہ کچھ قوم کے سامنے ان کی خدمتیں آنی چاہیئے اب جو گریبوں کا کام کرتے تھے اب جو کام کیے ہیں ہم اندازہ نہیں کر سکتے کہ اتنا زبر رفاعی دینی ہر لائن سے جو خدمتیں کی ہیں اور بزوگوں کے ساتھ ہندوستان کے اور باہر کے جتنے اللہ والے برے برے علماء ہیں ان سب سے ان کے تعلق تھے ہر ایک کے ساتھ ان کی بری اچھی بنتی تھی ہر ایک کو وہاں جا کر حضیعہ دیتے ان کے پاس جاتے ان کے گھروں میں جا کر ان کو وہاں حضیعہ دے کر آتے علماء کی بری خدمتیں کرنے والے تھے بری قدر کرنے والے تھے بیان بھی ماشاءاللہ پہلے زمانے میں ان کے بیان کا بھی بڑا شہرہ تھا لوگ بیان سننے کے لے جاتے تھے تراوی پنے کے اندر جس وقت سملا میں نماز تراوی پڑھاتے تھے تو اس وقت سننے میں آتا تھا کہ ماشاءاللہ لوگ مجد کے باہر سفر لگاتے تھے کہ تراوی اتنی زبردست پڑھاتے تھے قرآن شریف بہت اچھے انداز سے اور ان کی اس فیڈ کہاں جاتے جوانوں کو خاص طور پر تو ابھائی مجد ہو جاتے ہیں تراوی پڑھنے کے لئے ایک شو ہوتا تھا پورے شہر میں اب بڑے درد سے پرسو تک تو وہ ہمارے بیش میں تھے اب ہمیں بڑے درد سے مرہوم کا لفظ آگے برانک بر گیا اب آگے مرہوم کا لفظہ گیا اللہ مرہوم کی بار بار مغفر فرماؤے آسمہ تیری لہت پر شغنم افشانی کریں تو ابھی یہ حالات میں نے اس لئے بیان کیے ہیں کہ آپ لوگ بھی جن کے ساتھ اگر کچھ معاملہ کبھی کچھ اونچ نیش کا ہو گیا ہو تو ان کے گھر والوں نے مجھے کچھ بھی نہیں ایسا کام کرنے والا آدمی اب بہت مشکل سے ہماری قوم کو ملے گا بہت مشکل ہے بہت مشکل ہے یہ جو خانہ بند ہوا ہے اب اس کا کھلنا بہت مشکل ہے اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ان کا نعمل بدل قوم کو اتا فرما ویں ان کے گھر والوں کو ان کا نعمل بدل اتا فرما ہوئے اور ان کے حق میں سبھی سے میں خاص توفہ بھی گزارش کرتا ہوں کہ تین دفعہ کم سے کم سور اخلاص پریں تین دفعہ آگے پیچھے دروش شریف پریں اور نیت کل اللہ جو پراہ ہے اب مرہوم کو اس کا ثواب بخش لے ہر سننے والے سے میں بھی کروں گا کہ جتنے بھی گھر میں جتنے لوگ جہاں جہاں سننے ہیں سب ان کے حق میں ضرور عیسال صاحب کریں اور کمی کتائی کچھ ہو چکا ہو تو معاف کر دیں ان کی جو نیکیہ ہوئی ہیں اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ پاک زندگی میں مرہوم جتنے خدمتیں کی ہیں جتنے اچھے کام کی ہیں اللہ پاک ان کے سارے کام کو قبول فرماؤے ان کی نیکیوں کو قبول فرماؤے ان کا بہترین برلہ نصی فرماؤے جتنی کمی کتائیہ زندگی میں ہوئی ہو اللہ پاک ان سب کو معاف فرماؤے ان کی سییات کو حسنات سے مدل فرماؤے ان کی برکو اللہ پاک جنت کا باغیجہ بنا وے اور پیچھے جو ماشاءاللہ ان کی اہلیہ بھی بڑی سمجھدار دیندار ہیں ان کے بچے ماشاءاللہ سب عالم ہیں حافظ ہیں اچھے بچے ہیں اور وہ تو ہمارے بھانجوں کے درجے میں ہیں اس لئے کہ وہ سارے بچے ان کے تو ہمارے سامنے آنکھوں کے سامنے ہمارے آتھوں میں بڑے ہوئے ہیں ان کے جو سسرال ہیں ماشاءاللہ وہ بہت دیندار خاندان لونی خاندان میں ان کے شادی ہوئے آفیس سلیم مرہون لونی جنہوں نے پوری زندگی جو ہمارا محمدی محلہ کا مشہور مدرسہ نوہ مدرسہ ہے پوری زندگی انہوں نے وہاں خدمت انجام دی ہے بڑی ان کی بھی قربان آگئے بچوں کو محمدی محلے کے اکثر جو ابھی لوگ ہیں بڑی بڑے علماء نے ان کے پاس مکتب کا نظام آفیس سلیم مرہون جو تھے لونی ان کے سوسر محلے آقوب صاحب کے انہیں بہت بہت اچھ آدمی تھے چونکہ ہم ایک محل نے کہتے تو بیرا بچپن انہی سہن میں ان کے باہر اوٹلا بنا ہوئا ہے اسی پر ہم بہی بیٹھے رہے چوبیس گنے جب فارغ مرد سے بیٹے ہیں چھوٹی نمبر کے آخری بیٹیا تھی ہم سات نوہ کھلتے تھے سب بچپن کی باتیں ہیں ماشاءاللہ تو خاندان کو تب سے میں بچپن سے جانتا ہوں کہ حافظ سلیم دیندار ان کی اہلیابی دیندار ان کے بچے بھی سب کے سب دیندار ہیں سمجھدار ہیں حافظ سلیم کا مرحوم کا انتقال ہو چکا ہے اللہ پاک ان کی قبر کو نور سے بنور فرماوے جنت کا ان کی قبر کو اللہ پاک جنت کا باگجہ بناوے وہ دینی لائن سے لگے رہے تھے اور ایک کام ان کا یہ بہت اچھا تھا کہ حکمت لائن سے دوائیں ماشاءاللہ بناتے تھے ان کی دوائوں سے ہماری قوم کو قوم کے بہت سے لوگوں کو بہت فائدہ ہوا اب تو اندکالو برسوں ہو گئے ان کے حق میں اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ان کی مفرد فرماوے دوائوں طرف کے خاندان برے اچھے خاندان ہیں اللہ پاک ان سب کو عزت کے جانے کے بعد جتنے گھر میں لوگ باقی رہ گئے ان کی اہلیہ ہیں بچے ہیں ان سب کے حق میں اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ان سب کو سب جمیل نصی فرما ہوئے حوصلہ حمد پیار محبت نصی فرما آمین سب سے گزارش دوبارہ میں گزارش کرتا ہوں کہ تین دفعہ سوری اخلاص پڑھ کر ان کی حق میں ایس آلیس آف کر لے